کماز کم کو حساب کتاب تو ٹھیک کر لینا تھا میں آپ کو اس پہ ایک مثال سناتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے مہمان کو ساتھ لے لوں کیونکہ وہ اس مثال میں بڑے فٹ ہو دیں گا السلام علیکم بٹ صاحب سلام علیکم بٹ صاحب چھے لاکھ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پانچ لاکھ مسلم لیگ نون کے اور تین لاکھ ووٹ ہے پی پی کے پچیس سیٹے لے رہی ہے چھے لاکھ ووٹ لے کر پاکستان تحریک انصاف اور پانچ لاکھ ووٹ لے کر پانچ سیٹے لے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور تین لاکھ ووٹ لے کر گھرہ سیٹے لے رہی ہے پاکستان پیوز پارٹی بچہ سابتہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے میں نے کوئی مسئلہ مسائل لگ رہا ہے ملے داری ہی تھی ویچھنا جو کوئی ویاں ہوندہ نا بچہ سابتہ منجیان لین کارٹور جاندے نا منجیان کار گیا نا بندہ کوئی میرے پر گارٹور گیا اور میں جد لے گیا اوہدہ نان لیندہ کو پھر کم غلط ہو جاندہ ہے تو انہاں گیا یار منجی دے دے منجی دے نا لینے کیا تو لگا کہ دیار ساڑے کاٹور دو منجیانے ایک منجی تے میں تے میری ماں سونے یا دھوچی منجی تے میرا پیوتھ میری بیگم سون دی ہے اوہدہ لینہ نے کہا پراہ تو منجی نا دے اپنا ساب سیدھا کر لے ترتیب سیدھی کر لے اپنی ترتیب سیدھی کر لے اپنی ترتیب سیدھی کر لے یار تو اپنی بچ سب یہ پانچ لگ کھالا چھے لگ کھالا بوٹھے تین لگ کھالا ترتیب تو اڈے خیال نہ کچھ اُلٹ پُلٹ نہیں ہوگئی سر اے بیسیکلی اوہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اسیانہ نے بڑی اچھی ایک کامت ہے کہ یہ نکل کے لیے اکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ جنیاں کے نا دے نکلان کرنی ہیں انہا تے صاحب صدہ ہونا چاہی تھا با کہ پریکٹس ہی نہیں ہو گئی ہے کہ نکل کرنی کی داما کیونکہ ماشاءاللہ طریق پھول کے دے لو نکل کر کر کے ہی تے پاکستانوں اچھے تک پنچھ آتا میاں صاحب نو تین ناری وزیراعظم دے اوہ دے تو لایا گیا ہو اس نکل دا ہی نتیجہ سی تے اوہ لا دیتا گیا ہونے نا نو انہی کے شعور ہوتے آئی جانا چاہی تھا با کہ نکل کرنی ہیں چھے لاکھالی پہلی پوزیشن دیتی تے پانچ لاکھالی نو تسی تیسری پوزیشن دیتی تے ٹائتن لاکھالی نو تسی جڑی یا دوسری پوزیشن دیتی ایک ایک جگہ دے ایک ہلکے دے چونتیز آر بورڈ سی ٹوٹل کے چھتیز آر جی اوٹھے چوتالیز آر تے پی ٹائی نو پہ گیا جی تے ہونے بندہ جاوے دے جاوے کسے سسٹم تو اڈیس ہم نے آ اس طرح دا اس طرح دے حالات کذی بھی ازاد کشمیر دے بیچ پیدا نہیں اسی ہوئے تسی تارید بھول لو ازاد کشمیر دی کدھی ہونا دے الیکشن آج اس طرح دے مسئلے نہیں دیکھا نو ملے جڑے عید کی ہوگئے کہ نوجوان چاریازی بھی شہید ہوئے یہ سب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پر سوچا یہ آ رہا تھا سمجھا یہ جا رہا تھا میرے جیسے انپڑ جاہل جن کا اتنا نولج نہیں ہے ہمیں یہ لگ رہا تھا کیونکہ بڑا حساس ہے ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہوئے ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک ظاہر ہے انڈیا افغانستان اور دنیا کا جو پاکستان کے خلاف لوگ ہیں وہ یہ پروپوگنڈا کریں گے کہ پاکستانی حکومت نے ازاد کشمیر میں اور مطلب میں اب اداروں کا نام لیتے ہیں چلو نام نہیں لیتے ہیں اداروں آمنے سامنے یہ بڑا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ خیال کیا جائے گا لیکن بڑا سب خیال نہیں کیا گیا اور ابھی بھی نہیں کیا جا رہا یہ کچھ خیال نہیں کرنا چاہیے دشمن ملکوں کو اور ان ملکوں کو یہ بات کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ لوگ کس مو سے کشمیر کے حق ہی بات کرتے ہیں جب یہ کشمیر والوں کے ان کا حق نہیں دے رہے اب یہ نعرہ بلند میں نے تو نہیں کیا کہ کشمیر بنے گا خود مختار جی ٹھیک ہے پہلی زفافہ پاکستان نے جو ازاد کشمیر ہے وہ یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گیا کہ کشمیر بنے گا خود مختار یہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں باہر والے لوگوں کو کہ کشمیر خود مختار ہی نہیں ہے اور ہم جو مقبوضہ کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ خود مختار ہی ہی ہے کہ ان کو اس کو ہم نے خود مختار بنانا اگر ہمارا ازاد کشمیر بھی یہ نعرہ لگائے گا کہ خود مختار ہونے ہم نے تو پھر ہم کشمیر سے جا کے یو این کے آگے یا دوسری طاقتوں کے آگے جا کے کہیں گے جی ہمیں کشمیر دلوایا جائے جبکہ ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی یہی نعرہ لگا رہا ہے خود مختار وہ کہیں گے کہ پہن پہلے اپنا دے کشمیر دو جزا کر لو دوجہ کشمیر بعد چھو مانگ لی ہو پھر یہ امران خان صاحب جو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے جب وہ آئے تھے جو بائیڈن سے مل کر آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں بہت بڑی اس کا مطلبہ اس وقت جو خدشے ظاہر کیے جا رہے تھے وہ خدشے کسی حد تک تو ٹھیک ہے نا کہ کشمیر میں بھی یہ حالات پیدا کیے جائیں یا ایسی چیزیں کی جائیں راجہ فاروق حیدر صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے کافی گرم پریس کانفرنس تھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی بلکہ میں آپ کو ایک کلپ بھی سنا ہوں گا جس میں وہ بڑی بڑا بلکہ میں آپ کو وہ کلپ پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ وہ سن لیں کہ کہنے والے اب کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم ذرا کہتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کل مارے لوگاں ساڑھے کو انہیں پیسے بھی نہیں ہے گے لیکن جنہ کو پیسے زیادہ نے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ذرا کلپ سن لی جائے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا آپ نے ازاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا ہے یہ بات ناقابل قبول ایک دفعہ دوبارہ سناتا ہوں بڑھ صاحب تاکہ درہ سمجھ لگ جائے کہ یہ کن کو کیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا آپ نے ازاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا ہے یہ بات ناقابل قبول یہ وہی بات ہے سندلہ صاحب یہ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ وہ لگاتے ہیں نعرہ کے کشمیر بنے گا خود مختار یہ خود مختاری کی جنگ مقبوضہ والے لڑ رہے ہیں آج اگر ہمارا ازاد کشمیر یہ نعرے لگا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار کو بتائیں ہم کہاں جائیں گے اور وہی بات ایسا نقبال صاحب بھی کر رہے ہیں آپ نے مقبوضہ کشمیر کو ازاد کشمیر بنانا تھا آپ نے تو ازاد کشمیر کو مقبوضہ بنا دیا ادھر جو اس ٹیم احتجاج ہو رہے ہیں جو ادارے آپس میں ادھر ازاد کشمیر کی پولیس ہے اور ہماری پاک آمی کے جوان ہے وہ سارے آپ میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں مجھے بتائیں وہ یہ کیا situation آگئی ہے ہمارے پاکستان میں اور یہ ہمزاد کشمیر کو کس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہم نے جو تاریخ میں نہیں نظر آتا تھا اور یہ نہیں الیکشن میں ہونا تھا آج سے پہلے بھی الیکشن ہوتے آ رہے ہیں ادھر کبھی ایسا کوئی نعرہ نہیں لگا کبھی آج تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی اور یہ اب بھی کیوں ایسی بات ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے بچ صاحب میں آپ سے ایک سوال اور تو عرشہ صاحب نے جوائن کر لیا اسلام علیکم عرشہ صاحب علیکم اسلام جی بہت شکریہ سار کیونکہ ہم نے بچ صاحب کو بڑے تھوڑے سیک ٹائم کے لیے کی رہا ہے ان کی کو اگلے پروگرام کے لیے ایک مطلب پوائنٹ میٹ ہے تو کیونکہ وہ ہمیں انکار نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی دے بچے بھی دے جب لیگل ہو جائے سارا کام تو جی آمین میں وہ لیگل اللہ لفظ ہو سی بچے بھی دے مجھے تو کام سارا لیگل ہو جائے بچ صاحب میرا بھی مطلب ہوئی سی گا اسی لوگوں شاک پاندیو کیا لگا رہے کہ بچ صاحب ملک شہزاد آپ کو سلام کہہ رہا ہے صاحب سلام قبول کر لے بہت سے دوسرے دوست بھی سلام کہہ رہے ہیں سعود بڑھ صاحب سلام قبول کر لے سلام علیکم صاحب کیسے ہیں جی بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا بڑھ صاحب یہاں پہ نا ایک بڑا مزے کا ایک چیز آ رہی ہے ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ وہاں پہ ہمارے ادارے اور لوگ جو ہم نے سامنے ہو گئے ہیں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ چند کردار ہیں جو سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جب وہاں پہ گیا ہوا ہمارا عام سپاہی عام فوجی عام رینجر والے جا کے لڑیں گے تو کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ نیچے والا بھی مار رہا اور اوپر والے بھی ہمیں مار رہا تو یہ تو مطلب کہ اگر دیکھا جائے تھے اداروں کو متنازہ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی عمران خان صاحب ڈبل گیم تو نہیں کر رہے کہیں یا بیسیکلی سندیلا صاحب آپ تاریخ نکالیں پاکستان کی بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جتنا عمران خان کے دور میں ماری پاک آرمی کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں آج تک نہیں اٹھی ہر عام سے خاص بندہ ہمیشہ ہی پاک آرمی کو زندہ آباد کرتا ہے ہم بھی انہی میں شاملہ جو زندہ آباد ابھی بھی کہتے ہیں اپنی پاک آرمی کو لیکن یہ وہ بندہ ہے جو ڈبل گیم کرتا ہے ہر بات میں یہ خود پاک آرمی کو آگے لے کے کھڑا کر دیتا ہے ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے تو ماما لگ تھا پاک آرمی تھا پاک آرمی پورے پاکستان دیا فری کلے دیا ٹھیک ہے ہم پورا ملک کھڑا جب پاکستان پر کوئی آن چاہے گی تو ہم جیسے سارے لوگ پاک آرمی کے آشانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن یہ بات کرنی ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ یہ آرڈر کس کے ہوں گے اسی اسی کے ہوں گے نا پرائیم منسٹر کے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کے کہ جائیں وہاں پہ سیچویشن کنٹرول کریں اور وہاں پہ جا سیچویشن کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کے ساتھ گتھن گتھا کام ہونا ہے مرنے والا بھی پاکستانی ہونا ہے مارنے والا بھی پاکستانی ہونا ہے تو ہم دشمن قوتوں کو کیا جواب دیں گے جبکہ انڈیا ہاں ٹائم ہم یہی نظر ہم پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کون سا ہمیں پوائنٹ ملے اور ہم پاکستان کو بدنام کریں ان کی آپ خبریں لگا کے دیکھیں سندھیلہ صاحب آپ کو پتہ لگے کہ وہ کیا پروپو گھنڈا چھو بیس گھنڈے مارے خلاف کر رہے ہیں کہ کشمیر کو لے کے انہوں نے کتنا پوائنٹ جو ہے نا اس ٹائم میں یہ اپ کیا اور ان کی یہ ٹی آر بھی بنی ہوئی ہے اس ٹائم کشمیر کو لے کر نا ازاد کشمیر کے الیکشن چل رہی ان کے نیوز چینلوں پہ اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات تھا کہ ہم نے پاکستان میں رہ کر اپنے ازاد کشمیر کے الیکشن کو اتنا متنازعہ کر دیا کہ اب ہر دوسرا بندہ ازاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر بات کر رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا ہے اگر اتنا ہی کشمیریوں نے ان کو ووٹ دیئے پی ٹائی والوں کو پھر وہ تجاز کرنے والے زاروں لوگ کون ہیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں وہ بکسہ لے کے روٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں وہ جو ووٹ کے بیلٹ باکس ہیں وہ لے کے روڈ پہ بیٹھے ہو وہاں پہ الیکشن کا ڈلٹ آگیا ہے جبکہ پرزائیٹنگ آفیسر روڈ پہ رکا ہوا جو بوکس لے کے باگا ہوئے مجھے تو الیکشن کمیشن پہ افسوس ہو رہا کہ وہ کس طرح کے الیکشن پاس کر دی انہوں نے اس طرح پانچ پانچ انگلیاں دکھا کے وہ پانچ انگلوں پہ انگلیوں پہ وہ لگے ہوئے سٹیمپ کی سیاہیاں وہ مجھے بتائیں ساری تصویریں مزاق ہیں اور صاحب ویڈیوز لگا رہی ہیں بیٹھا وہ لگا رہا ہے ہر سٹیمپ لگا رہا ہے اس طرح کے الیکشن کو اگر آپ لیگل قرار دیں گے تو پھر تو ہوگا الیکشن پھر تو سمجھ لوگ اگلے پانچ سال بھی تک کہی جے سندھیلہ صاحب جیسی ہونوی نہ نکلا کے ہونوی نہ آواز اٹھا ہواں دے تو اگلے پانچ سال اسی تیر نہیں چلا لنا اور میاں صاحب یہ باہر بیٹھے گلہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر دیا اور صحیح کہن دیا کہ اے بوڑ دے وہ کار دی گلہ اے جو دل تک عام آدمی تک نہیں پہنچی دیا عام آدمی اپنے حق لی نہیں اٹھے گا وہ دل تک خوش نہیں جو رہا تلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بچ سب اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ ہم اس پہ اگری کرتے ہیں اچھا بچ سب ذرا یہاں پہ میں اچھا صاحب مہدد کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ بچ سب سے زیادہ زیادہ ٹائم جے لے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں آپ کی اجازت سے نہیں بچ سب اسی تو انہوں اسی تو انہوں پورا پورا ورد لانا دوسرے ہو جاؤں بچ سب میں نہیں میں ایک چلی یہ کہنا یہ جا رہا ہوں کہ پروپو گنڈا جو کیا جا رہا ہے نا ہمارا جو چینلز ہیں ہمارے اس پہ پروپو گنڈا یہ پہلے سے کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف مضبوط ہے وہ وہاں پہ اتنی سیٹے جیز لے گئی تھے کہ محول بنانے کی کوشش کی جاری تھی اب اگر دیکھا جائے تو مریم نواز کے جلسے وہاں پر ہمیں نظر آ رہے تھے پاپولر کتنے وہ نظر آ رہے تھے نواز شریف صاحب کی ایک چھوٹے سے موبائل پر ویڈیو کارل دکھانے پر لوگوں میں جو جذبہ جنون تھا ٹی بھی چلنوں پہ گورنمنٹ کے جو اس وقت موجودہ ہیں ان کے جو منسٹر ہیں وہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیونکہ افغانی ایک ان کے اہلکار سے یا ان کا جو کوئی ایک کوئی وزیر تھا یا ان کا مشیر تھا اس سے ملے اور ووٹ نیگٹیو گیا ہے اور پلاس یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اس لیے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے مطلب عوام نے ریجیکٹ یہ کیا ہے کہ جن کو عوام نے پسند کیا چھے پانچ لاکھ ووٹ جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا چھے پانچ لاکھ ووٹ ایک لاکھ ووٹ کم ملے ہیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہے تو اس تناسب سے سیٹے بھی تو مطلب کہ اگر چھے لاکھ والوں کو چودہ مل جاتی پانچ لاکھ والوں کو بارہ مل جاتی اگر جیک ٹوبے ہوئی ہے تو گورنمنٹ طرح سے یہ کرنا کہ نواز شریف کا مطلب کہ نواز شریف اداروں کے خلاف بات کرتا ہے یا مریم نواز کا بیانیاں ریجیکٹ تو بہت میاں صاحب کا بیانیاں ریجیکٹ ہو جائے یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے اس کا بہت بڑا ثبوت آپ کے پاس زمنی الیکشن ہے جتنے بھی پاکستان میں ہوں ہیں یہ پی ٹی ایگو جماعت ہے جو آج تک زمنی الیکشن نہیں جیتی اور کشمیر میں جا کے الیکشن جیت گئی سب سے بڑا question mark یہ ہے کہ آج تک ایک زمنی الیکشن نہیں جیتی اور جا کے کشمیر میں جیت گئی دوسری بات رہی ہے فغانستان کو اس بندے کے ساتھ ملنے کی اس کو ملنا تو امران خان کو چاہیے تھا لیکن اب امران خان کی کرتود سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کو کون ملے جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ بندہ اتنے جوگہ ہے ہی نہیں اب کچھ ہی دل پہلے اسی بندے کی وہ ویڈیو تصویریں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بھی تھی اسی سال کی اب مجھے دیکھیں ایک بندہ ہمارے پاک آرمی کے چیف آرمی سٹاف کو مل رہا ہے اب اور وہ ہی بندہ جا کے میاں نواشی صاحب کو مل رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ اس میں مین پاور کن کے ہاتھوں میں ہے تو انہوں نے آگا انہی کو ویلیوے بل کرنا ہے نہ کہ اس کو جنہوں کا اردو جی آری سالہ نہیں دندے انہوں جا کے کون ملے گا منو دس اگر اگر متنازی اپنا ہندی کے پارٹ کشمیر نے ریجیکٹ کرتا کشمیر نے جے ریجیکٹ کیتا ہونہا سندھیلہ سا بیس ٹیم ہوتے زارہ مجموعہ نہ کرتا ہو رہا ہوندہ ٹھیک ہاں مختلف جگو پہ لوگوں نے شہلنگ نہ چل رہی ہوندی پتھراؤں نہ ہو رہے ہوندہ جی انہوں نے ریجیکٹ کیتا ہوندہ جی انہوں نے ریجیکٹ کیتا ہوندہ جی انہوں نے ریجیکٹ کیتا ہوندہ تو ایس ٹیم ہونہ دے اندر او گراج نہ ہوندہ او چیزیں باہر نہ ہوندیا تو جیسے بیڈیو چلا رہے ہو انہوں نے کی اوڈا نام ہے گا جی دیوال کی بڈے گندہ پورا گندہ پورا تو نو کچھ کہہ نہیں سا تھا کیوں کہ میرے بڈے والا وہ جی کھوٹے جیدی زبان ہوتی کی نام ہوتا علی امین گندہ پورا گندہ پوری ہاں جی جیدہ گندہ پوری ہے گا وہ جیدہ زبان دے اہل کی اوام نو سڑا پاکستان اہل جی زبان استعمال کرنا لی نو سڑا پاکستان کدھی اچھپ کردہ کدھی بھی نہیں کردہ نہ سڑا پاکستان دیا سکافت رہ گیا نا سڑے پاکستان جی ایڈا ایڈا کو برے دن آگے ہے کہ ایسی لوگ اہو جی زبان نہ آلے ہم نے آکے سمجھ لیا جی بٹھا یہ کہ سرا سرا وڈ چوری ہوئی ہے اوڈی وجہ نہیں ان کشمیر دے خلاہاتیں بنے ہیں بلکل ٹی یہ ذرا یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا یہ میں آپ کو ذرا سنا دوں اگر 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 ایک منٹ کے لیے کیونکہ وہ جو بندہ ہے نا وہ اندر سے جی سونے ذرا ایسا ایسا پکال کرو نا یہ کیا رہے ہیں ہمارا کام ہے اب ایسا پکال کرو اسے کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہاں 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 ہے چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس چھ سات میٹ ہے آپ نے دو ہمٹ پہلے آپ کو فارے کریں کہ میں کچھ کو اور عشت صاحب کو یہ ڈاکٹر دانش صاحب کی ایک ویڈیو ہے دو ایک ڈیڑھ منٹ کے میں بہت سنا ہوں تاکہ نواز شریف کی مقبولیت کیسے ہے تاکہ اس پر کمنٹ بھی کریں اور یہ دیکھنے میں دیکھیں بھی سینئر ڈاکٹر آہ دانش جو اینکر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں ذرا دی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں ایسی عوام جس کو چاہتی ہے وہ ختم ہاں اگر نواز شریف صاحب عوام میں ہوتے کچھ نہیں کر سکتے ان کی کارگردگی نہیں تھی ان کے اوپر الزام ہے چوری ڈاکو جو بھی ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے عوام کو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو وہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے جیسے عمران خان ہو گئے پوری طاقت ریاستی اور حکومتی رکھنے کے باوجود آج ان کی عوام میں پذیرائی دیکھ لیں وہ الگ بات ہے کہ الیکشن وہ جیت رہے دنیا کو پتا ہے کہ یہ کس طرح الیکشن ہے تو کہنے کا مطلب ہے خدا کے لیے اپنے ملک پہ رحم کریں ہم سب مل کے اور ہم ہماری کسی سے محبت نہیں ہیں نمیہ نواز شریف صاحب یا عمران صندف رہتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو حال دیکھ رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ ان عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ان عمل کا نقصان ہو رہا ہے میاں نواز شریف کو ختم کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ابر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں آہ ان کی بیٹی نے پی ایم ایل این کو آسمان پہ پہنچا دیا پنجاب میں آج آپ الیکشن نڑا لیں سوپ کرے گی پی ایم ایل این میرٹ پہ کر لیں زمنی الیکشن دیکھ لیں تو جو تیس سال میں توام وسائل طاقت حکومت میں رہنے کے باوجود نواز شریف وہ مقام حاصل نہیں کر سکے آپ کے ذنب نے آپ کی زیادتی نے آپ کے انتقام نے آپ کے نتجربہ کاری نے آپ کی ناہلیت نے میاں نواز شریف صاحب کو اتنے ہی بڑا لیڈر بنا دیا بلکہ مریم نواز صاحبہ بہت بڑی لیڈر بن گئی ہے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا بڑ صاحب آپ نے سنا ڈرٹ صاحب کے بارے میں ڈرٹ صاحب بڑے سخت ناقض ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کی حکومت کے اب وہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں وہ دور بھی دیکھا ہے انہوں نے اس دور میں بھی کام دیکھیں اس دور کا لیڈر بھی دیکھا اور ابھی کا لیڈر بھی دیکھا ہے ابھی کے کام بھی دیکھیں تو وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کون اچھا وہ کہنے ہیں کہ نواز شریف کو ختم کرنے والے کوشش کر رہے ہیں وہ اُبر کر اور اوپر آ رہا رہا ہے سر کیا کہیں گے آپ اسے بڑ صاحب دیکھیں یہ تو ایک سمپل بات ہے کسی بھی چیز کو جتنا دباؤ گا وہ اترہیں اُبرے گی یہ ایک نیچرل ریاکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کسی کو دباتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے انہی ظلم و زیادتی نے مریم نواز کو پاکستان مسلم لیگ نون کا اوپنر بنا بنا دیا ہو رہا ٹھیک ہے اور وہ الحمدللہ مریم نواز کو بہت شائن کر کے اُبری ہیں مریم نواز صاحبہ اور یہی چیز ہے جو میاں ماشی صاحب کی بھی مقبولیت کی وجہ بنی اور الحمدللہ میاں محمد واشی صاحب نے واقعی بات ڈاکٹر دانی صاحب کی ٹھیک تھی کہ انہوں نے اتنے سال حکومت کی سارا کچھ کیا انہوں نے کام کیے تھے اگر وہ کام نہ کرتے وہ چیزیں نہ کرتے تو شاید عوام انہوں نے جو الزام لگائے ہیں عوام اس کے اوپر آمین کر لیتی عوام نے آمین اس لیے نہیں کیا عوام نے آمین اس لیے نہیں ان کی جھوٹی باتوں کے اوپر کیا کیونکہ میاں صاحب نے کچھ کر کے دکھایا تھا لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر میاں صاحب نے یہ موٹر ویس نہ بنائی ہوتی بجلی ڈیم نہ بنائے ہو میاں صاحب نے دہشت گردی نہ ختم کی ہو میاں صاحب نے ملک میں امن کی صورتحال مہنگائی کی شرح کیا کیا میں نام بتاؤں دور کیا جانا یار اب زندلہ صاحب کی تین سال عوام کی قومت میں تین سال پہلے پچاس ہزار پہ تولہ سونا تھا پچاس روپے کلو چینی تھی آٹے کا کیا عوام پس چکی ہے عوام کو کیا اکل نہیں عوام اتنی کو بے شہور ہے جس کو سمجھ ہی نہ ہے کہ تبدیلی کیا تھی اور تبدیلی سے پہلے پاکستان کیا تھا میاں نواز شریف کا اگر آج وہ ووٹ کو عزت دو کے اوپر اڑا ہویا اور وہ عوام کی حق کے لیے اڑا وہ کو اپنے مفادگی نہیں لڑا مجھے بتائیں کیا کم ہی ان کے پاس ان کے بیٹے ماشاءاللہ باہر سیڈلڈ ہیں ان کے کاروبار ہیں ان کے ادھر کاروبار ہیں وہ سکون سے اپنی لائپ پہ گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں امام نے میرا ساتھ نہیں دیا لیکن وہ پھر اس عوام کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس عوام کے جو ووٹ ملکو ٹھیک ہے رہا ہے بلکو ٹھیک ہے رہے بہت سان بڑساب لیکن نیکی گلتی ہے نواز شریف صاحب ایک گلتی ہے میاں صاحب منہ کو پانچی کے درطان ہونڈا تے میں ساری آپ کے جانے کا ٹائم آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا آپ نے اگلا آخری گل آخری گل وہ پوچھتا با کہ اس کے نواسے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ پولو گھیر لندن میں بیٹھا ہے بیسے انہیں پوتا کیا سی ہے گا نواسا ہے انہیں پوتا کیا سی میں نے دسوں کو بندہ انہوں پوچھے میں انہوں کی اگلی گا لگا کہ انہوں نے پوچھے کہ تیرے نان نے جانے میں نے پجا کروڑ جتا ہو کہ تو آیا ہے اے کالا نہیں پوچھتا ہے اے پوچھتا ہے تیرے کو پولو گھیر لندے پہے کہ تو آئے پہے تو سارے کمار گولی ڈنڈا کھیلن آلا ہے گاں جی تو انہوں کرکٹ جی کسے نے پتہ نہیں کرتا پرتی کر لیا ہے تو رشتہ دار رشتہ دار سن سارے اور ٹیم رشتہ دیتا انہیں اور کپی لیا کے بیگ ہے سن ہمڑھ لکا پلا کپی لیا کے بیگ مریم نواز کا مریم نواز کا مریم نواز کا مریم نواز کا آپ نے جلسہ ٹینڈ کیا ہے کل وہاں پہ الیکشن ہے جاتے زیادہ اس میں اس کے بارے میں کچھ کہہ جائے تو الحمدللہ جلسہ سندیلہ صاحب بہت اچھا ہوا تھا لوگوں کا کراؤڈ لوگوں کا پیار جو میاں نوازشریت سے ہے یہ کون نہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت آپ کو پتا ہے کہ سپیشلی پنجاب کے لوگ میاں نوازشریت صاحب کے اوپر جان نیچاور کرتے ہیں کیونکہ پنجاب ہمارا جتنا میاں نوازشری صاحب میاں شباشی صاحب نے ترقی کروائی پنجاب کی اور سپیشلی سندھ والی سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جتنی امن کی صورتیں علمیہ صاحب نے قائم کی لوگ بہت بیار کرتے ہیں میاں صاحب کو یہ ایک الیکشن پتا ہے سندیلہ صاحب ہم کیوں جیتے ہیں کیونکہ ایک الیکشن کے اوپر پورے پاکستان کی نظر ہوتی ہے نظر ہوتی ہے اور وہ اس میں دو نمبری کرنے سے پہلے نا ہزار بار سوچا جاتا ہے کہ یار یہاں سے بھی کی پکہ ہر بندے کی نظر ہے جب الیکشن پورے ملک میں ہوتا ہے نا تو اس میں ہر جگہ آپ نظر نہیں رکھ سکتے تو یہ الیکشن میں بہیما نہیں ہوگی نہیں انشاءاللہ دلہ اور ہم انشاءاللہ صرف رو ہوں گے صبحانی برادران جو ہیں ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے ادھر انہوں بڑے لوگوں کے کام کرتے ہیں بڑی اللہ کے کار امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ایک اور جیت پی ایم ایلان کی گوز میں ڈالے گا انشاءاللہ دلہ تینکیو بری مچ بڑ سب اپنا بہت ادھر خیار رکھیں آپ نے کیونکہ ٹائم دیا ہے واننا آپ سے مزید ٹائم لے کے انشاءاللہ دلہ کل پاکستان مسلم لگ نول کی جیت ہوگی تو کل پھر آپ کو دس پندرہ میڈ کی تکلیف دیں گے کیونکہ جیت بھی جو ہے وہ کٹھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ